دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ بھاد کا پہلا آدھار کٹ کس وقتی کب بنایا گیا تھا یا یہ کہ پھروری میں صرف 28 دن ہی کیوں ہوتے ہیں 30 یا 31 دن کیوں نہیں اور کیا آپ اس انسان کے بارے میں جانتے ہیں جو اُلیو کی طرح اپنی گردن کو گھما سکتا ہے اگر نہیں تو آپ آج ایسے ہی دس انٹرسٹنگ اور نالیج فل فیکٹس کے بارے میں جانیں گے سو لیٹس سٹارٹ فیک نمبر بند دوستو ہر سال آپ اپنا برڈے سیلیبیٹ کرتے ہیں پر دوستو ایسا کرنے والے آپ اکیلے سکس نہیں ہیں دوستو آپ اپنے برڈے کے دن دنیا بھر میں 31 ملین لوگوں کے ساتھ اپنا برڈے سیئر کر رہے ہوتے ہیں فیک نمبر ٹو دوستو کرکٹ میں اپنے چوڑکے چھکے دیکھنا پسند ہی ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹرشٹ کرکٹ کا پہلا چھکا کس بیٹسمن نے مارا تھا اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرشٹ کرکٹ کا پہلا چھکا پسٹیلیا کے جو ڈالنگ نے مارا تھا اور یہ سیکس انہوں نے اٹھاہسہ ستتر میں مارا تھا ٹریک نمبر ٹری نورتھ کارنیلہ کے ریچرڈ جیمز ویرون ایک ایسے سکس ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر بینک جا کر ایک ڈالر کی چوری کی اور ریچرڈ کی چوری کا موٹی بھی ہے تھا کہ وہ جیل جا کر اپنا میٹیکل چکا پی میں کروا پائیں گے پینور فور دوستو ہالی ورڈ کے بیسٹ ایکٹر سلویسٹر ایشٹیلون نے اپنی پہلی مووی میں یوج ہوئے دو ایٹلز یعنی کچھووں کو ابھی تک سمال کر رکھا ہے اور یہ کچھویں اب چھالیس سال سے زیادہ کے ہو چکے ہیں دوستو دنیا میں سب سے زیادہ پیڑھ روس میں ہیں اور روس میں چھہ سو اکتالیس ارب پیڑھ ہیں لیکن اس کے بعد کناڈا میں تین سو اٹھارہ ارب برانجیل میں تین سو ایک ارب اور امریکہ میں دو سو اٹھائیس ارب پیڑھیں لیکن بھارت میں کیبل 35 ارب پیڑھ ہی بچے ہیں دوستو آپ نے انٹرنیٹ پر ون لاسٹ حق کے بارے میں تو سنایا ہوگا جس میں دو انجینئر ایک ونڈ ٹیروائن کو رپیئر کرتے سمیں اس میں فرز جاتے ہیں اور جب انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اب نہیں بچ پائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں دوستو کیا بھی یہ جانتے ہیں کہ بھارت کا پہلا آدھار کٹ کس کا بنایا گیا تھا تو دوستو بھارت کا پہلا آدھار کٹ ایک مہلہ کا بنایا گیا تھا اس کا نام ہے رنجنا سونا وانی اور یہ آدھار کٹ 29 ستمبر 2010 کو بنایا گیا تھا پیک نمبر نائن مارٹن جو لو رائل لو ایک ایسی وقتی تھے جو اپنی گردن کو 120 ڈگری سیلسس تک گھوما سکتے تھے اور ان کی اسی کارنامے کی وجہ سے لوگ انہیں ہیومن آول بھی بلاتے تھے دوستو مارٹن ایک جرمن امریکن سائٹسو کے پرفارمر تھے پیک نمبر ٹین دوستو ہم سبھی جو کیلنڈر یوچ کرتے ہیں وہ رومن کیلنڈر پر آدھاری تھے سب سے پہلے رومن کیلنڈر ایک سال میں صرف دس مہینے کا ہوا کرتا تھا یعنی سال میں کل تین سو چار دن اور یہ کیلنڈر مارٹ سے شروع ہو کر دیزمبر میں ختم ہو جاتا تھا تو ان کے سامنے بہت ساری چنوٹیاں آ رہی تھیں جیسے موسم بدل رہے تھے اور تیوہار بھی آ رہے تھے اب رومن کا ایک نیا راجہ آیا اور اس نے مون کے ایک نیا کلنڈر بنایا جس میں اس نے دو منت اور اہڈ کیے جس سے اب ٹوٹل دن ہو گئے تھے تین سو چون اور یہ راجہ ایوین نمبرز کو انلکی مانتا تھا تب اس نے ہر منت کو ایک ایک دن کو الٹرنیٹ پیٹن کے ایک آرڈنگ سیٹ کیا جس سے فروری کو چھوڑ گیا ہر منت کو تیس یا اک تیس دن مل گئے اور فروری کو ملے صرف اٹھائیس دن سبھی کے باوجود ہر سال چھے گھنٹے اترکت بچ رہی تھی تب انہیں جوڑ کر چار سالوں میں ایک دن بڑھایا گیا اور یہ ایکسٹر دن فروری کو ہی دیا گیا تو دوستو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں سیر کریں شاہد دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تک تک لے گوڈ بائی